اسی دن جب شام ہوئی اس نے ان سے کہا آؤ پار چلیں اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس طرح وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے اور اس کے ساتھ اور بھی کشتیاں تھیں تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک لگیں کی کشتی پانی سے بھری جاتی تھی اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سوتا تھا پس انہوں نے اسے جگہ کر کہا اے استاد کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا چپ رہے تھم جا تو ہوا بند ہو گئے اور بڑا امن ہو گیا پھر ان سے کہا تم کیوں ڈرتے ہو اب تک ایمان نہیں رکھتے اور وہ نہائیت ڈرے اور آپس نے کہنے لگے پس یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں پہلے بات ایمان کے کام جو ہیں بول کر ہوتے اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے پرانی چیزیں جاتی رہیں دیکھو وہ نہیں ہو گئی چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے صلیب دی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے تاکہ ہم آگے کو گناہ کے گلامی میں نہ رہیں کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو اور ببتسموں اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کے جی اٹھنے اور عبدی عدالت کی تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں خبردار کوئی شخص تم کو اس فلسوفی اور لاحاصل فریب سے شکار نہ کر لے جو انسانوں کی روایت اور دنیاوی ابتدائی باتوں کے موافق ہیں نہ مسیح کے موافق پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں اور مردہ کاموں سے توبہ کریں اور خدا پر امان لانے کے اور چونکہ ہمیں وہی امان کی روح ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ میں امان لائا اور اسی لیے بولا پس ہم بھی امان لائیں اور اسی لیے بولتے ہیں امان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو خدا نے ابتداء میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور خدا نے کہا خدا نے کہنے سے یعنی کہ بول کر کیونکہ امان کے جو کام ہیں وہ بول کر ہوتے ہیں اور خدا نے کہا یہ نہیں کہ خدا نے دعا کی یہ نہیں کہ خدا نے ہاتھ رکھا کسی چیز پر صرف خدا نے بولا خدا نے کہا روشنی ہو جا بشوات سے کہا اس طرح یشویٰ مسیح نے کہا کہ تفان تھم جا اور امان کے کام بہت ہی امن سے ہوتے ہیں اگر آپ کے اندر شالوم نہیں ہے شانتی نہیں ہے تو امان کے کام جو ہے وہ شورو سے یا شورو گل سے نہیں ہوتے امان کے کام بہت ہی امن سے اور شانتی سے ہوتے ہیں اور خدا نے کہا کی روشنی ہو جا وشواش اور آپ کے شبد یعنی آپ کے شبدوں میں اگر وشواش نہیں ہے تو آپ کے شبد مردہ ہیں اور اگر آپ کے شبدوں میں وشواش ہے تو آپ کے شبد زندہ ہیں یعنی آپ کے شبدوں میں زندگی ہے لکھا ہے اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور ٹھہری کیونکہ اس کے شبد جو تھے وشواش کے شبد تھے اور اگر آپ کے شبدوں میں وشواش نہیں یا آپ وشواش سے جو یشوہ مسیح سے آتا ہے وہ شبد نہیں کہتے شالوم اور شانتی سے اتمنان سے تو ہمارے شبد جو ہیں وہ مردہ ہیں کیونکہ ان شبدوں میں زندگی نہیں ہے شبدوں کی زندگی کیسے ہے شبدوں کی زندگی جو ہے وشواش سے ہے کیونکہ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور ٹھہری اگر آپ کے شبدوں میں وشواش نہیں تو آپ کے شبد مردہ ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ لفظ جو ہے مار ڈالتے ہیں اگر آپ کے شبد وشواش کے بھرے نہیں تو اس میں زندگی نہیں ہو سکتی اگر آپ کے شبد وشواش کے بھرے نہیں تو آپ لوگوں کو اپنے شبدوں سے موت بانٹ رہے ہو اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو پھر میں کہتا ہوں کہ خدا نے کہا نہ اس نے کسی چیز پر ہاتھ رکھا نہ اس نے دعا کی صرف اس نے اتمنان سے شالم سے بولا وشواس سے بولا اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدہ ہو جائیں اور خدا نے کہا ویسے تو دو گواہیاں کافی ہیں لیکن یہ تیسری بار خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کہ خوشکی نظر آئے اور ایسا ہی ہوا اور خدا نے کہا چوتھی گواہی کہ زمین گھاس اور بیزدار بوٹیوں کو اور پھلدار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلیں اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیز رکھیں اگائیں اور ایسا ہی ہوا اب آپ کے مند میں سوال آیا ہوگا اگر آپ یہ بات سن رہے ہیں کہ وہ تو خدا ہے اگر وہ خدا ہے تو ہم اس کے ایشا مسیح کی معرفت بیٹے ہیں تو خدا نے سارا کام اپنے بیٹے کیسے بردگیا ہے اور خدا نے کہا کہ فلق پر نیر ہوں کہ دن کو راہ سے الگ کریں اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کی امتیاز کے لیے ہوں اور خدا نے کہا کہ پانی جانداروں کو کسرس سے پیدا کرے اور پرندے زمین کے اوپر فضا میں اڑیں اور خدا نے کہا کہ زمین جانداروں کو اور ان کی جنس کے موافق چوپائیں اور رینگنے والے جاندار اور جنگلی جانور ان کی جنس کے موافق پیدا کرے اور ایسا ہی ہوا پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیقی مانند بنائیں چھٹے مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی دعوت کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی اور اس کواری کا نام مریم تھا اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کے کہا نہ فرشتے نے اس کے اوپر جو ہیشٹیک ٹرنڈ چل رہا ہے لے ہینڈ کی نہ فرشتے نے اس کے پاس آ کر گھنٹوں پراتنائیں کی نہ فرشتے نے آ کر اس کے پاس آ کر فاسٹنگ کی فرشتے نے صرف کہا اور فرشتے نے آ کر کہا سلام تجھ کو سلام کا مطلب پہلے شانتی پہلے تمہارے دل میں شانتی ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ یشوہ مسیح نے کہا کہ میں اپنا اتمنان تمہیں دیے جاتا ہوں اپنا اتمنان تو سب سے پہلے اس کے دل میں شانتی ہونی بہت ضروری ہے جس کو آپ بشواش کے شبد بول رہے ہیں سنا رہے ہیں تو سلام تجھ کو آپ سن رہے ہیں تو سلام آپ کو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ سلام آپ کے دل کو شانتی ہو اگر شانتی ہوگی تو ہی آپ کے دل میں بشواش کا جو کلام ہے فضل اور سچائی کا کلام ہے آپ کے دل میں ٹھہرے گا کام کرے گا آپ کی زندگی میں اور آپ اس کے ذریعے اس کلام کے ذریعے پھل لائیں گے تو پہلے کیا کہا فرشتے نے مریم سے کہا سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے خداون تیرے ساتھ ہے وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے فرشتے نے اس سے کہا اے مریم خوف نہ کر اور یہ شاہ مسیح نے کیا کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے نہ ڈرے کیونکہ میں اپنا اتمنان تمہیں دیے جاتا ہوں تو فرشتے نے کیا اس سے کہا اے مریم خوف نہ کر کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے کیونکہ فضل اور سچائی شاہ مسیح کی معرفت پہنچی اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور بیٹا جنیگی اور یہ فرشتہ کہہ رہا ہے نہ کہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے لئے دعا کر رہا ہے کہہ رہا ہے وشواستے بول رہا ہے لیکن اس سے پہلے بولنے سے پہلے اس نے کیا کہا تمہاری سلامتی ہو تمہارے دل کو شانتی ہو تو پھر وہ کہہ رہا ہے اس کا نام یہ سرکھنا وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا اور خدا من خدا اس کے باپ دعوت کا تخت اسے دے گا اور وہ یاکوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا نارمل بات کر رہا ہے جس طرح ہم عام اپنے کسی بات کرنے والے سے جس سے ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں عام طور پر نارمل بات کرتے ہیں بات ہو رہی ہے کلام ہو رہا ہے زبان سے مریم نے فرشتے سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جس حال میں کی مرد کو نہیں جانتی اور فرشتے نے جواب نے اس سے کہا پھر کہا کہ روحل کچھ تجھ پر نازل ہوگا اور یہ کہہ رہے ہیں فرشتہ زبرائل کہہ رہا ہے نہ بول رہا ہے ایسے جس طرح ہم نے آج کل دکھاوے کا کام شروع کر دیا ہے یا ہو رہا ہے بول رہا ہے صرف اور نہ کسی بدن کی ایکٹیویٹی کا ادھر ذکر ہے کلام میں جو ہم بدن کی ایکٹیویٹی سے یا ناج کر یا ہل ہلا کر پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں جو آج کل دیکھنے میں آتا ہے تو نہ وہ لے ہینڈ کر رہا ہے صرف بول رہا ہے اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالی اور اس سبب سے وہ پاکیزہ جو پیدا ہونے والا ہے خدا کا بیٹا کہلائے گا اور دیکھ تیری رشتہ دار علشبہ کے بھی بھڑاپے میں بیٹا ہونے والا ہے اور اب اس کو جو بان کہلا دی تھی چھٹا مہینہ ہے کیونکہ جو کال خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا مریم نے کہا دیکھ میں خداون کی بندی ہوں میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو پھر فرشتہ اس کے پاس چلا گیا جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر گالی باتا ہے اور وہ گلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاں سے کیا کہتی ہے اب جس کے کان ہیں بھی جس کے ایمان والے کان ہیں جس کے اندر دل کے اندر شانتی ہے وہی سنیں کہ روح کلیسیاں سے کیا کہتی ہے ہر کوئی نہیں ہر کوئی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے کان جس کے کان ایمان کے پیغام کو ترستے ہیں جس کے کان جس کا دل ایمان کے حق کے کلام کو ترستا ہے اور جس کا کان وہ سنیں روح کلیسیاں سے کیا کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کا کان جو ہے وہ ایمان والا نہیں ہے ہر کسی کا دل وہ بادشاہت کے کلام کے لئے نہیں ترستا جس کا ترستا ہے جس کا پیاسا ہے اس کی کا جس کا کان ہے وہ سن لے اس واسطے کہ اس میں خدا کی راستبازی ایمان سے اور سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسی کے کلام سے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا جو ہے وہ مسی کے کلام سے مسا کے کلام سے روح القدس کے کلام سے پس خبردار ہو کی تم کس طرح سنتے ہو خوشیار کا دل علم حاصل کرتا ہے اور دانہ کے کان علم کے طالب ہیں پھر اس نے ان سے کہا خبردار ہو کی کیا سنتے ہو کان لگاؤ اور میرے پاس آؤ سنو اور تمہاری جان زندہ رہے گی لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اگر ہم صرف سنتے ہیں عمل کرنے والے نہیں تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہیں پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس اکل مند آدمی کی مانین ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا جو کلام پر توجہوں کرتا ہے دھیان دیتا ہے بھلائی دیکھے گا اور جس کا توقل جس کا دھیان خدا ون پر ہے مبارک ہے میری بھیڑے میری آواز سنتی ہیں مسیح کی بھیڑے مسیح کی آواز سنتی ہیں اچھا چرواہا میں ہوں اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے مزدور جو نہ چرواہا ہے نہ بھیڑوں کا مالک پھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور بھیڑیا ان کو پکڑتا اور پرگندہ کرتا ہے وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے اور اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں اچھا چرواہا میں ہوں جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہو اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا کیونکی نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے اس لیے جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب تم کو بتا دی اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے کسی راستباز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرت کرے لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر مویا مسیح کے سلیب دینے سے پہلے مسیح کا مردہ ہونے سے پہلے سب گناہ گار تھے تو مسیح ہماری خاطر مویا اور ان کے جان دینے سے ہی ہم پاک ٹھہرے اس کے لہو سے کیونکہ مسیح کا لہو زندہ ہے کیونکہ لہو باتیں کرتا ہے لہو زندہ ہے اور مسیح کا لہو حابل کے لہو سے اچھی باتیں گیتا ہے تو اس کے جان دینے سے ہی ہم پاک ٹھہرے اور اس کے جان دینے سے پہلے سلیبی موت سے پہلے جب انہوں نے کہا پورا ہوا سب گناہ گار تھے اور جب انہوں نے کہا پورا ہوا اور سر جھکا کر اپنی جان دی اسی وقت سب پاک ٹھہر چکے اور پھر یہ کہا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں گرز وہ پہلے کو موقوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کریں اسی مرضی کے سبب ہم یسو مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلے سے پاک کیے گئے ہیں یسو مسیح کے ایک بار بار نہیں بار بار نہیں ایک بار اور اب ہم پاک ہیں اور ہر ایک کاہن تو کھڑے ہو کر ہر روز کر رہے ہیں کیونکہ ہم ایمان نہیں لارہے ہم اپنے بدن کے کاموں پر بھروسہ کر رہے تو وہ کاہن جیسے کام پرانے اہد نامے میں کیا ہوتا تھا کہ کھڑے ہو کر ہر روز عبادت کرتا ہے اور ایک ہی طرح کی ایک ہی جیسا ایک ہی طرح کی قربانیاں بار بار گزرانتا ہے جو ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی تو ہمارا ہر روز ایک بار کاہمتہ کے لحظے سے کاہمتہ کی پرمبرہ سے روز بار 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 ایک ہی وے سے یا ایک ہی طریقے سے کاہمتہ کے دستور کے موافق جو ہم قربانیاں لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی دائمی طرف جا بیٹھا اگر آپ اس بات پر ایمان لاؤ تو آپ پاک ہو اور اس میں تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب مردہ تھے جو جو مردہ تو آپ گناہ لودہ نہیں ہیں ہم دعا کیوں کرتے ہیں ہم سب چیزیں جو محنت مشکت کیوں کرتے ہیں کہ ہم نا پاک نہ ہو جائیں ہم پر کوئی پریشانی نہ آجائے ہمارا بزنس ڈاؤن نہ چلا جائے میں بیمار آیا تھا چرچ میں پھر بیمار نہ ہو جاؤں ہوں ڈر کی وجہ سے وشواش کی وجہ سے نہیں ہم وشواش میں نہیں چلتے ہم اگر بدن کے کام کرتے ہیں بدن کے وسیلے خدا میں چل رہے ہیں جسمانی نیت سے جو کی کلام میں لکھا ہے جسمانی نیت موت ہے تو ہم اس لیے ڈرتے ہیں ہم در سے چل رہے ہیں وشواش سے نہیں خدا میں چل رہے ہیں کہ میں بیمار آیا تھا کہیں پھر بیمار نہ ہو جاؤں میرا بزنس چلا تھا یسوہ مسیب کو ماننے سے جاننے سے نہیں یسوہ مسیب کو ماننے سے بزنس چلا تھا مجھے یہ سب چیزیں کنڈیشن پوری کرنی پڑے گی کنڈیشن ہم اس کو کم ہوتے دیکھنا نہیں چاہتے اور اس لیے بدن میں مشکتیں یا مشکت کر رہے ہیں لیکن ہم وشواش سے نہیں جل رہے ہیں اور وہ مشکت ہمیں کرا رہا ہے ہمارا ڈر کہ میں بیمار آیا تھا پھر بیمار نہ ہو میں نے بہت یشوہ مسیح میں آنے سے پہلے بہت بڑا زندگی کا ڈاؤن فال دیکھا تھا تو کہیں پھر مجھے دیکھنا نہ پڑ دیں تو یہ جو بھی مشکت بدن کی مشکت کر رہے ہیں یا دوسرے سے بول رہے ہیں کہ میرے لئے دعا کرنا وہ سب جسمانی مشکت اس لیے کر رہے ہیں کروا رہے ہیں دوسرے سے کہ ہم ڈر عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروائی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور اکل کے ارادے پورے کرتے تھے اور دوسروں کی معنی تابع طور پر گزب کے فرزند تھے مگر قصوروں کے سبب مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے اور مسیح یسو میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسو میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے کیونکہ تم کو ایمان کے وسیل فضل ہی سے نجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بدن کی مشکتوں سے نہیں خدا کی بکشش ہے اور نہ عمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فقر نہ کرے گھمن نہ کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں اور مسیح یسو میں ان نیک عمل کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لئے تیار کیا تھا پس یاد کرو کہ تم جو جسم کے روح سے کیر کوم والے ہو اور وہ لوگ جو جسم میں ہاتھ سے کیے ہوئے ختمے کے سبب مکتون کہلاتے ہیں تم کو نام مکتون کہتے ہیں اگلے زمانے میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنس سے خارج اور وعدے کے اہدوں سے نواقف اور نامید اور دنیا میں خدا سے الہیدہ تھے مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسو میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو کیونکہ وہ تمہاری سولہ ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی جسمانی نیت جو ہے وہ موت ہے یعنی وہ شریعت جس کے حکم زابیتوں کے طور پر تھے موقوف کر دی تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے سلا کرا دے اور سلی پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو سلا کی خوش خبری دی کیونکہ اس ہی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی رو میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے اور رسولوں اور نبیوں کی نیوں پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسو ہے تعمیر کیے گئے ہو اسی میں ہر ایک امارت مل ملا کر خداون میں ایک پاک مقدس بنتی جاتی ہے اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تا کی روح میں خدا کا مسکن بنو روح میں اور جو چیز پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے نیا اہد ہماری بائبل کا نیا اہد یعنی متی سے لے پرکاس کی پوتھی تک پرانا اہد نامہ اتپت سے لے ملا کی تک تو جب اس نے پرانا اہد نامہ کہا یعنی پرانی چیز اور مدت کی ہو جاتی ہے وہ مٹنے کی قریب ہوتی ہے تو آپ کو میں بتا دوں جو پرانا اہد نامہ ہے وہ الگ ہے اور نیا اہد نامہ وہ الگ ہے ٹھیک ہے پرانا اور نیا اہد نامہ ہماری ٹرانسلیشن جو بائبل ہیں اس میں کمبائن کر کے کہا یعنی نیا اہد نامہ تو پہلے کو پرانا اہد نامہ الگ ہے اور نیا اہد نامہ الگ ہے اور جو چیز پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے تو جو وشواش والے ہیں ان کے لیے نیا اہد نامہ ہے اور جو شریعت والے ہیں ان کے لیے اور نئی میں کو پرانی مسکنوں میں کوئی نہیں بھرتا ٹھیک ہے نئی میں نئی میں کون ہے نئی میں جو ہے وہ جو یشیہ مسیح نے نیا اہد اپنے خون سے اپنے خون کے وسیلے نیا اہد ہمیں دیا مٹی سے لے کر پرکاش کی پوتھی تک ٹھیک ہے تو وہ نئی میں اور نئی میں جو لوگ موسیٰ کی واجہ کے گلام ہیں اور موسیٰ کی واجہ کو پڑھتے ہیں تو نئے میں کو پرانے مشکنوں میں یعنی پرانے مشکن یعنی جو موسیٰ کی واجہ کو فالو کرتے ہیں پرانے اہد نامے کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں سمجھ سناتے ہیں تو نئی میں جو ہے اس میں نہیں بھر دی یہ کلام میں لکھا ہے نہیں تو مشکیں میں سے پھٹ جائیں گے وہ جو مشکیں ہیں پرانی مشکیں جو پرانے اہد نامے کو پڑھتی سنتی سمجھتی اور سناتی ہیں وہ جو ہے وہ نئی میں سے مشکیں مسیح کا کلام ہے روح القص کا کلام ہے بیٹے کا کلام ہے بادشاہت کا کلام ہے کلام حق ہے تو اس سے وہ کیا ہوگی پھٹ جائیں گے تو اگر آپ پرانے اہد نامے کو فالو کر رہے ہو جا کرتے ہو تو آپ سے یہ کلام برداشت بلکر نہیں ہوگا کیونکہ کلام صاف صاف لکھا ہے کہ وہ پھٹ جائیں اور میں اور مشکیں دونوں برباد ہو جائیں کی نئی میں کو نئی مشکوں میں بھرتے ہیں تو اگر آپ مسیح میں نئے ہیں تو یہاں آپ نئے اہد نامے کو فالو کرتے ہیں تو آپ نئی مشک ہیں تو کلام میں لکھا ہے نئی مشک کو نئی مشکوں میں تو جب تم مسیح کے ساتھ دنیاوی ابتدائی باتوں کی طرف سے مر گئے تو پھر ان کی مانک جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں آدمیوں کے حکم آدمی کا حکم یعنی پرانا اہد ناما آدمیوں کے حکم اور تعلیموں کے موافق ایسے قائدوں کے چونپا بند ہوتے ہو آدمی کا حکم یعنی موسی کی پہلی پانچ کتاب تو ان حکموں کی اور تعلیموں کے موافق ایسے قائدوں کے کیوں پابند ہوتے ہو کیونکہ ہم مر چکے ہیں مسیح میں مسیح کے بدن کے وسیلے پرانے اہد نامے کے موافق مر چکے ہیں کی اسے نہ چھونا اسے نہ لگانا کیونکہ یہ ساری چیزیں کام میں لاتے لاتے فنا ہو جائیں ان باتوں میں اپنی اجاد کی ہوئی عبادت اور خاک ساری اور جسمانی ریاضت کے اعتبار سے حکمت کی صورت تو ہے مگر جسمانی خواہشوں کے روکنے میں ان سے کچھ فائدہ نہیں کیونکہ الوہیت الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے یعنی زمین و آسمان یعنی الوہیت الوہیم یعنی کرییٹر جس نے پیدائش کی پوری خلقت کی تو اس کا مول شبد ہے الوہیت الوہیت جسے ہم کہتے ہیں الوہیم تو الوہیم مطلب کرییٹر پیدائش کرنے والا خدا زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا خدا اس کا ایک مول شبد ہے الوہیت الوہیم الوہیت کا مطلب زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے اور تم اسی میں معمور ہو گئے ہو جو ساری حکومت اور اکتیار کا سر ہے اور ہمارا سر کون ہے مسی عورت کا سر مرد ہے مرد کا سر مسی ہے اور مسی کا سر خدا ہے تو ہم اسی میں معمور ہو گئے ہیں جو ساری حکومت اور اکتیار کا سر ہے یعنی مسی اسی میں تمہارا ایسا خطنہ ہوا جو ہاتھ سے نہیں ہوتا سن لیجئے لے ہاتھ سے نہیں ہوتا جس کو آج ہیش ٹیگ لے ہینڈ کا نام دیا ہے ہاتھ سے نہیں ہوتا یعنی مسی کا خطنہ جس سے جسمانی بدن اتارا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ببتسمہ میں دفن ہوئے اسی کے ساتھ ببتسمہ میں دفن ہوئے الگ نہیں الگ نہیں اسی کے ساتھ ببتسمہ میں دفن ہوئے اور اس میں خدا کی قوت پر امان لا کر جس نے اسے مردوں میں سجلایا اس کے ساتھ جی بھی اٹھے ہم اس کے ساتھ ببتسمہ میں دفن ہوئے اور اس کے ساتھ جی اٹھے اس کے ساتھ ببتسمہ میں دفن ہوئے دفن کہا ہوا وہ قبر میں اس کے ساتھ ببتسمہ میں دفن ہوئے اور اس کے ساتھ جی بھی اٹھے یہ ہمیں امان لانا ہے اور اگر آپ یہ سب چیزیں الگ سے کر رہے ہیں ایک دھار نہ بنا کر تو کلام میں لکھا مسیح سے الگ ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اس کے ساتھ ببتسمہ میں دفن ہوئے دفن وہ قبر میں ہوا سلیپ کے دیے جانے کے بعد تو اس کے ساتھ ہم مردوں میں سے جی بھی اٹھے اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نام مکتونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا اور تمہارے سب قصور معاف کیے کیونکہ بدن گناہ کے سبب سے مردہ ہے روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے اور حکموں کی وہ دستاویز تس حکم تکتیاں موسیٰ کے حکم بوستہ پاہلی پانچ کتابیں اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی حکموں کی دستاویز مٹ چکی ہے اس کے دفن ہونے سے اس کے سلیب دیے جانے پرانے انسانیت جا چکی ہے جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی اور اس کو سلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا اور اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برمالہ تماشا بنایا اور سلیب کے سبب سے ان پر فتحیابی کا شادی آنا بجایا پس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں کوئی شخص خاکساری اور فرشتوں کی بابت کوئی شخص خاکساری اور فرشتوں کی عبادت پسند کر تمہیں دوڑ کے انام سے محروم نہ رکھیں جو فرشتوں کی باتیں سناتے ہیں фرشتوں کی باتیں احبادت کرنا باتیں کرنا فرشتوں کی عبادت پسند کر تمہیں دوڑ کے انام سے محروم نہ رکھیں ایسا شخص اپنی جسمانی اکل پر چیزوں میں مشروف رہتا ہے کبھی کبھی میرے ساتھ فرشتہ ہے میرے ساتھ فرشتہ آتا ہے جاتا ہے میرے ساتھ فرشتہ ہے مجھے فرشتہ دیکھتا ہے سو ان کے لیے کلام ہے کہ فرشتوں کی عبادت پسند کر کے تمہیں دوڑ کے انام سے محروم نہ رکھے دوڑ کا انام کیا ہے دوڑ کیا ہے وشواش میں اچھی دوڑ دوڑنا وشواش میں ایسا جو شخص ہے اپنی جسمانی اکل پر بے فائدہ پھول کر دیکھی ہوئی چیزوں میں مشروف رہتا ہے اور اس سر کو پکڑے نہیں رہتا یعنی مسیح کو جس سے سارا بدن جوڑوں اور پٹھوں کے وسیلے سے پرورش پا کر اور باہم پیوستہ ہو کر خدا کی طرف سے بڑھتا جاتا ہے پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو جلائے گئے مطلب زندہ کیے گئے جی اٹھے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دائمی طرف بیٹھا ہے عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو نہ زمین پر کی چیزوں کے کیونکہ تم پر کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں چھپی ہوئی ہے جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائک کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ مراس کا حصہ پائیں اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہت میں داخل کیا جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مالود ہے کیونکہ اسی میں ساری چیزیں پیدا کی گئی آسمان کی ہوں یا زمین کی دیکھی ہوں یا اندیکھی تقت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اکتیارات ساری چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں ساری چیزیں قائم رہتی ہیں اور وہی بدن یعنی کلیسیہ کا سر ہے وہی مبدہ ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معمولی اسی میں سکونت کرے اور اس کے خون کے سب جو صلیب پر بہا صلاح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کر لے خواہ وہ زمین کی ہوں خواہ آسمان کی اور خدا کے بھید یعنی مسیح کو پہچانے جس میں حکمت اور معرفت کے سارے خزانے چھپے ہوئے ہیں یہ میں اس لئے کہتا ہوں کہ کوئی آدمی لبھانے والی باتوں سے تمہیں دھوکہ نہ دے اور اپنے خدا اور باپ کے حضور تمہارے ایمان کے کام اور محبت کی محنت اور اس امید کے سبر کو بل ناغہ یاد کرتے ہیں جو ہمارے خداون یسو مسیح کی بابت ہے اور اے بھائیو خدا کے پیارو ہم کو معلوم ہے کہ تم برگزیدہ ہو اس لئے کہ ہماری خوش خبری تمہارے پاس نہ فقط لفظی طور پر پہنچی بلکہ قدرت اور روح القدس اور پورے اتقاد کے ساتھ بھی چنانچہ تم جانتے ہو کہ ہم تمہاری خاطر تم میں کیسے بن گئے تھے اور تم کلام کو بڑی مصیبت میں روح القدس کی خوشی کے ساتھ قبول کر کے ہماری اور خداون کی مانند بنے کیونکہ ہماری نصیت نہ گمراہی سے ہے نہ ناپاکی سے نہ فریب کے ساتھ بلکہ جیسے خدا نے ہم کو مقبول کر کے خوش قبری ہمارے سپرد کی ویسے ہی ہم بیان کرتے ہیں آدمیوں کے نہیں بلکہ خدا کو خوش کرنے کے لیے جو ہمارے دلوں کو آزماتا ہے کیونکہ تم کو معلوم ہے کہ نہ کبھی ہمارے کلام میں خوش آمد پائی گی نہ وہ لالچ کا پردہ بنا خدا اس کا گواہ ہے اور ہم آدمیوں سے عزت نہیں چاہتے کیونکہ یہ شامسی بھی آدمیوں سے عزت نہیں چاہتے تھے نہ تم سے نہ اوروں سے پس جو نہیں مانتا وہ آدمیوں کے نہیں بلکہ خدا کو نہیں مانتا جو تم کو اپنی پاک روح دیتا ہے تو